حکومت پاکستان کا کرونا ہیروز کو خراج تحسین پاکستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے الیکٹرک بائپ متارف ناظرین کرونا وائرس جیسی بیماری کو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے اس وائرس نے جہاں دنیا بھر میں ایک تشویش اور خوف کا بزار گرم کیا رکھا تو وہیں پر اس وائرس کے سامنے کچھ لوگوں نے سی سپلائی دیوار کا کردار بھی ادا کیا ان لوگوں کا تعلق خواہ میڈیکل کے شعبے سے ہو یا فلاہی تنظیموں سے جنہوں نے اس وبا کے خلاف ڈٹ کر انسانیت کی جانیں بچائیں آج ان کا نام سنہر حروف سے یاد کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان نے اس حوالے سے عملی اور جامع قدم اٹھانے کا بیڑا اپنے سر لیتے ہوئے قوم کے ایسی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے ان ہیروز کو ایوارڈ دیے جائیں گے یہ ایوارڈ تقریب گورنر ہاؤس میں ستائیس اکتوبر کو منقض ہوگی گورنر پنجاب محمد سرور کی جانب سے کرونا ہیروز کو اشائیہ بھی دیا جائے گا گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ کرونا بہران کے فائٹرز کو شان پاکستان ایوارڈ سے نوازا جائے گا آئندہ ہفتے منقض ہونے والی استقریب کے مہمانے خصوصی صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی ہوں گے چودری محمد سرور نے بتایا کہ گورنر ہاؤس میں کرونا ہیروز وال کا افتتاح بھی ستائیس اکتوبر کو کیا جائے گا اس بہران کے دوران کام کرنے والوں کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے گورنر پنجاب چودری سرور نے کروان باغ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گورنر ہاؤس میں ایک باغ ایسا بنایا جائے گا جس میں وہ تمام پھل اور پودل لگائے جائیں گے جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے خیال رہے کہ انتہائی محلق وائرس کوویڈ نائنٹین کی پہلی لہر کو پاکستان میں بہترین حکمتیں عملی سے کابو کیا گیا تھا اب دوسری لہر شروع ہو چکی ہے جسے کابو کرنے کے لیے مقتل اقدامات کیے جا رہے ہیں کہتے ہیں زندہ قوم میں اپنے اقدار سے پہچانی جاتی ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل آئی ہے تو پاکستانی قوم نے حکمت کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے ان مشکلات پر کابو پایا ہے اور امید ہے کہ پہلے کی طرح ایک بار پھر کرونا کو ہرانے میں پاکستانی قوم اور ہمارے ہیروز مل کر کام کریں گے کرونا کے خلاف لڑنے والے نہ صرف اس قوم کے ہیرو ہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک آلہ مثال بھی ہیں بولچن میں آگے بڑھیں گے اور اپنی دوسری خبر کو شامل کریں گے پاکستان میں پہلی بار الیکٹرک بائٹس کو انٹریڈیوز کروا دیا گیا دنیا جو جو گلوبل ویلیج بنتی جا رہی ہے نت نئی ایجادات لوگوں کو حیرت میں ڈال رہی ہیں تو وہیں یہ ایجادات انسان کی زندگی کو مزید سہل اور آسان بھی بنا رہی ہیں سائنس کی مرہونے منت آج ہم ایک بہترین دنیا تخلیق دے رہے ہیں آج کی خبر اس لیے بھی انتہائی دلچسپ پر اہم ہے کہ محولیاتی علودگی اور پیٹرول کی قلت پر کابو پانے کے لیے پاکستان میں پہلی بار الیکٹرک بائٹس اب سڑکوں پر دھوڑیں گی جس سے نہ صرف ذر مبادلہ میں اضافہ ہوگا بلکہ فضائی علودگی اور شور پر بھی کابو پایا جا سکے گا پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار ٹکنالوجی کے میدان میں بجلی سے چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ الیکٹرک بائٹ متعارف کروا کر ایک اہم سنگی میل تہک کر لیا ہے وفاقی وزیر انفومیشن ٹکنالوجی سید امین الحق نے ایزی بائٹ کا افتتاہ کیا افتتاہ کے موقع پر آئی ٹی وزیر نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے بڑھتے ہوئے مسائل کے درپیش الیکٹرک بائٹس ڈیزائن کی گئی ہیں اور یہ یقیناً ایک خوشگوار قدم ہے یہ بائٹس خاص طور پر ورکنگ مومنز کے لیے بہترین سخولت ثابت ہوں گی وفاقی وزیر نے بتایا کہ وزارت آئی ٹی عوامی خدمات اور سخولیات کے ہر پروجیکس کی برپور حمایت کرتی ہے حکومت کی خواہش ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل ویجن میں برکی سواری کا نمائندہ حصہ ہو ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکٹرک بائٹ کا پائلٹ پروجیکٹ ابتدا میں اسلامباد میں شروع کیا جائے گا اور بائیکس راول پنڈی اور اسلامباد میٹرو سٹیشن کے اطراف میں موجود ہوں گی خواتین اور مرد اس بائٹ کے ذریعے جہاں جائیں وہیں اسے چھوڑ سکتے ہیں جبکہ الیکٹرک بائٹ کے چارجز پانچ روپے فی منٹ ہوں گے ناظرین اسلامباد میں الیکٹرک بائیک کے پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد اس منصوبے کو ایک سال کے دوران لاہور اور کراچی سمیتر تمام بڑے شہروں میں ایزی بائیک سروس فراہم کر دی جائے گی یہ منصوبہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہے اور خواتین کو بائیک تیار کرنے کے لیے یہ ایک بہترین اقدام ہے ان بائیک سے محول میں خوشگوار تبدیلی آئے گی علودگی کا خاتمہ بھی اس سے ممکن ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان بھی سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں اپنا لوحہ منوانے کی کوشش کر رہا ہے گویا یہ وسائل کی کمی آڑے آ رہی ہے لیکن پاکستان کے سائنس تار اور ٹکنالوجی سے جڑے لوگ اپنی فیلڈ میں لگن سے کام کر رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب دنیا بھر میں پاکستان کی اجادات سے مستفید ہوں گے لوگ اور پاکستان کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوگا فیلحال بولٹن کا وقت یہی پہ ختم ہوتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.brightstarTV.live اس کے علاوہ آپ گوگل پلے سٹور سے brightstarTV کی اپلیکیشن کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس فیس بک اور انسٹرگرام پر ہمارے پیجز brightstarTV کے نام سے موجود ہیں انہیں بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے میک شور دو سبسکرائب آر چینل اور دونٹ فگیٹ تو ہیٹ دا بیل آئیکن بٹن ٹیک گوڈ کیر آف یورسیلف دیکھتے رہیں brightstarTV